میں زویا ہوں قسط نمبر سترہ جب دروازہ کھلا تو زویا حیران رہ گئی اس کمر میں بہت سے لڑکیاں تھی کمرے کے اندر بہت سے کپڑے ہینگرز پر لٹکے ہوئے تھے اور لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے ڈیسائیڈ کر رہے تھیں سب لڑکیاں بہت خوبصورت تھی کسی کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا کسی کے لمبے بال آبشار کی طرح تھے کسی کو اپنے لمبے قد پر ناز ہو رہا تھا کسی اس لڑکی کے چہرے پات بہت مسکراہر تھی سب لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ میں مسروف گفتگوں تھی زورہ کو دیکھ کر انہوں نے ہیلو کہا تھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھی زویا بغور مسکراتی نظر سے ان کو دیکھ رہے تھی زویا کو ان سب لڑکیوں میں سے کوئی بھی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی جس کو دیکھ کر زویا کو لگتا کہ وہ شہباز خان کی پسند ہوگی ان میں ڈاکٹر فرا نہیں ہے زویا نے دل میں سوچا زویا نے مڑ کر دیکھا وہ کم عمر سے ملازمہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی ڈاکٹر فرا کہاں ہے مجھے ان سے ملنا ہے اچھا آپ نے لندن والی بی بی چیز کے پاس جانا ہے وہ لڑکی بولی زویا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا چلیے ان کا کمرہ آگے ہے زویا ایک بار پھر رہ دارے میں آگئی تھوڑی دور جانے کے بعد ملازمہ لڑکی ایک کمرے کی آگے رک گئی لندن والی بی بی چی کا یہ کمرہ ہے ملازمہ میں دروازے پر نوک کیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو زویا کا دل سچ مچ تڑک گیا واقعی ڈاکٹر فرا بہت خوبصورت تھی کسی ناول کی ہرن کی مانت ماسوم سا گلابی چہرہ بہت ہی لائٹ رون بڑی بڑی آنکھیں سنہری لمبے بال بہت مکناسب جسم ان کا قد زویا سے لمبا تھا ان کے چہرے پر بہت خوبصور مسکراہت تھی وہ اتنی کم عمر لگ رہی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی قابل ہار سرجن ہوں گی واقعی میرے شہباز بھائی کے ساتھ یہی سچتی ہیں زویا نے دل میں سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے مقابل کھڑی ہو گئی پرہ کے چہرے پر بہت خوبصور مسکراہت تھی اور مسکرانے سے اس کے گالوں میں دو ڈمپل پڑھتے تھے جس سے وہ اور بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی اسلام علیکم فرہ باچی والیکم سلام تم زویا ہو نا زویا تم کتنی پیاری ہو ارے واہ آپ نہیں کہہ دیا مگر آپ تو بہت خوبصورت ہیں بلکل میرے شہباز بھائی کی طرح زویا نے فرہ سے گلے لگتے ہوئے کہا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پہلی بار مل رہی ہے جاکٹر فرہ کی گلابی رنگت زویا کے ریمارکس پر سرخ ہو گئی گالوں پہ ڈمپل اور بھی پیارے لگنے لگے فرہ کو دیکھ کر زویا کی آنکھوں میں شہباز بھائی کا سرخ و سفید مسکراتا و چہرہ آ گیا زندگی سے بھر پوروشن آنکھیں واقع شہباز بھائی کے لیے خدا نے ٹرکٹر فرہ ہوئی کو رکھا ہے اب کی بار زویا نے فرہ سے پوچھا میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں شہباز بھائی کو بیچتی ہے فرہ کے چہرے کی خوشی نے رضا مندی دے دی زویا نے اپنے آئی فون سے فورا سیلفی لی زویا سارے رستے میں آئی فون سے ویڈیو بناتی آئی تھی اور پھر فورا شہباز بھائی کو وارسپ سینڈ کر رہی تھی نئے آئی فون کا کیمرہ بہت زبردست تھا اور زویا کو نئے آئی فون سے ویڈیو بنانے میں بہت مزہ آ رہا تھا ڈاکٹر فرہ کے ساتھ اس نے دو چار سیلفی بنا ڈالی سفر کیسا رہا ڈاکٹر فرہ نے زویا کو اپنے روم میں ایک طرف رکھے سوہے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا سفر بہت زبردست رہا میں پہلی بار پین میں بیٹھی ہوں اتنا اچھا لگا ایسے لگ رہا تھا میں زمین سے اوپر آسمان پہ ہوں اور نیچے زمین بہت دور ہے زویا بہت مصومیت سے بورے تھی ڈاکٹر فرہ نے ٹیبل پر رکھے ہوئے کولڈ رنگ سارا زویا کو سرف کیے بہت شکریہ زویا آج مہندی ہے اور دو گھنٹے تک دلھن کے گھر مہندی لے کر جانا ہے تم تیار ہو جاؤ جی فرہ باجی میں مہندی اور شادی کے ڈریس لے کر آئے ہوں شہباز بھائی نے خود شاپنگ کروائی تھی تقریباً گھنٹے بعد دونوں تیار ہو چکی تھی ڈاکٹر فرہ مہندی گولڈن لانگ ڈریس میں بہت خوبصور لگ رہی تھی انہوں نے لائٹ سی گولڈ کی جیوری پہنی ہوئی تھی زویا نے اورنج گولڈن کلر کا شرارہ پہنوا تھا جو اس پر خوب جچ رہا تھا دروازے پر ناک ہوئی اور ملازمہ نے بتایا مہندی دلھن کے گھر جانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں وہ دونوں بھی بڑے ہال میں آ جائیں جہاں بہت سی ہواتین اور لڑکیاں جمع تھی فرہ کچھ کو جانتی تھی وہ اس کے خاندان کی عورتیں تھی جو اس کے ماں باپ کے دور کے رشتے داد تھے زیادہ تر لڑکیاں فرکان فرہان اور زمان کے دوستوں کی بہنیں تھی یا پھر نادر خان کے جاگیردار دوستوں کی بیٹیاں تھی ان کے اندر پہ جاگیردارانہ خون تھا وہ بہت غرور اور بہت خدرمائی ہر لڑکی میں نمائیاں تھی ہر ایک اپنے آپ کو ملکہ حسن سمجھ رہی تھی ڈاکٹر فرہ خاندان کی عورتوں سے پہلی بار مل رہی تھی کچھ تو اس کے ماں باپ کی کمی کا تذکرہ افسوس کر رہی تھی مگر زندگی خوشی اور غمی کا نام ہے غمی کے ساتھ خوشی اور خوشی کے ساتھ غمی ہاتھ پکڑ کر چلتی رہتی ہے دلہن زینب کے گھر مہتی جانے کے لیے تیار تھی اور بڑی شان و شوق سے لے جائے جا رہی تھی سارے رستے آتش بازی ہوتی رہی خوب دل کھول کر پیسہ لٹایا جا رہا تھا ایک دوسرے سے بڑھ کر شادی کرنے کا رواج جنون کی حد تک پڑ گیا تھا دلہن زینب کی حویلی بھی بہت بڑی تھی اور وہاں چراغان کیا گیا تھا دلہن کو جب مہندی لگانے کے لیے سٹیج پر لایا گیا تو فرا نے دیکھا زینب بہت پیاری سی تقریباً فرقان کی ہم عمر ایک لڑکی تھی اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہت تھی فرا کو بہت اچھی لگی مبارک ہو فرقان کی دلہن بہت پیاری ہے فرا نے اپنی بھابی زلیحوں کو کہا اور بڑی جاگیردار نہیں بھی ہے اکلوتی ہے ایسے تو نہیں میں فرقان کی شادی کر رہی یہاں زلیحہ کا لہجہ غرور سے بھرا ہوا تھا انسان کی اہمیت صرف پیسوں اور جاگیرداروں سے ہوتی ہے فرا ہموش ہو گئی زلیحہ اپنی خوشی میں مگن نور دلہن کے سر سے وار وار کر کام کرنے والیوں میں بانٹ رہی تھی زویہ سب کچھ بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی زویہ نے شاید ہی زندگی میں کبھی کوئی اتنی بڑی شادی کی تقریب دیکھی ہوگی میسے بھی زویہ کا کون سا اتنا لمبا چڑھا خاندان تھا اور نہ ہی وہ اتنا امیر تھا یہ تو صرف اللہ کا کرم تھا کہ وہ ڈاکٹر شہباز ہان کی بہن کی حسیت سے وہاں موجود تھی ونہ ان وڈیروں کی شادی میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی شادی کی تقریب میں پیسہ اسی طرح اٹھایا جا رہا ہو جیسے شہزادے کی شادی ہو دلہے کی بگی بہت خوبصورت تھی اور برات کے لیے ساری لیمونزین ارینج کی گئی ہوئی تھی ساری عورتیں اور لڑکیاں لیمونزین میں تھی اور لڑکوں کے لیے بڑی بڑی لینڈ پروزرز تھی بڑی شاہی طریقے سے برات لے کے جائے جا رہے تھی وہاں ان کے استقمال میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئے زینب کی حویلی نادر خان کی حویلی سے بہت بڑی تھی ڈاکٹر فرہ اور زویا کے شادی کے ڈریس بھی بہت خوبصورت تھے اور اتفاقا دونوں کے شادی کے ڈریس ہم رنگ تھے دونوں کے ڈریس گولڈن کلر کے تھے ڈاکٹر فرہ نے گولڈن کلر کا فل ایمرائیٹری والا بڑا سا خوبصورت ڈریس پیناوا تھا جبکہ زویا کا لائٹ گولڈن موتیوں سے جڑا ہوا ہے بہت خوبصورت ڈریس تھا دھولا فرکان ہان رعائیتی لباس میں خوبصورت چمکتی پگنما شملے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا برات بہت دھوم دام سے زینب کی حویلی میں پہنچی تھی تو وہاں اس کا بہت شاندار استقبال کیا گیا حویلی بہت بڑی تھی اور اس کے اندر ہی ساری اریجمنٹ کی گئے تھی نکاح کے وقت زینب کے والدہ نے اپنی ساری دولت اور حویلی زینب کے نام کر دی پہلے ہی سے یہ بات تہہ تھی مگر یہ بات کا کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس وقت انہوں نے نادر خان سے ڈیمانڈ کی کہ فرکان خان کے حصے کی ساری جائدات اس کے نام کی جائے تو ہی نکاح ہوگا یہ بات بہت عجیب اور بالکل اچانک کی گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے نکاح رک گیا نادر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ہوگا وہ بارات لے کر دلہن کی دہلیس پر کھڑا تھا سارے شہر کے معززین ساتھ آئے ہوئے تھے نادر خان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا مگر اس کے علاوہ اب کوئی شارہ نہیں تھا زینب کے والدین نے تمام کاغذات پہلی اسی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے نادر خان کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا فرکان خان کے حصے کی ساری جائدات اس کے نام کرنا پڑی نادر خان اور زلیخان کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا مگر فرکان خان بے حد خوش تھا اس لیے وہ دونوں بھی چپ ہو گئے تھوڑی سی بد مزگی ہوئی تھی مگر اب بات کو سنبھالنا تھا اس لیے نادر خان نے دخصت کر دیئے نکاح کے بعد بہت پرتکلف کھانا پیش کیا گیا گھر سے جب نادر خان بارات لے کر آیا تھا تو بہت خوش تھا مگر اب لڑکی والے زیادہ خوش لگ رہے تھے خاص طور پر دلہا اور دلہن کے چہری خوشی سے دمک رہے تھے نادر خان اور زلیخان جتنی خوشی اور مسدد سے بارات لے کر آئے تھے رخصتی کے وقت ان کے چہروں کی خوشی مان پڑی ہوئی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے خود ہی یہ رشتہ تیہ کیا تھا مانا فرکان خان کی پسند تھی مگر جب ان کو پتا چلا تھا کہ زینب اتنے بڑے جاگیردار خان کی اکلوتی بیٹی ہے تو ان کو جیسے مو مانگی مراد بلکہ من چاہا رشتہ مل گیا تھا انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو اس کا دل دولت سے نہیں بھڑتا یہ ایک ایسا لالچ ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے سو نادر خان کو بھی دولت اور جائدات کا لالچ کبھی بھی سیر نہیں ہونے دیتا تھا زینب کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے فرکان خان کی شادی بھی اسی لیے نادر خان کو بہت خوشی دے رہے تھی کہ اب اس کی جائدات اور بھی بڑھ جائے گی مگر نادر خان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زینب کا باپ خاشم خان بھی جاگیردار ہے وہ کس طرح اپنی ساری جاگیر جائدات زینب کے نام کر رہا ہے فرکان خان اور زینب کی یہ لاؤ مریج تھی مگر فرکان خان نے اس کی بھنک بھی اپنی باپ کو نہ پڑھنے دی تھی اور بہت ہی نارمر طریقے سے زینب کے رشتے کی بات اپنے والدین تک پہنچائی تھی اور فرکان خان کو پتا تھا کہ زینب کے والدین ساری جائدات زینب کے نام کریں گے اور فرکان خان کو بھی اپنی جائدات کا جو بھی حسرس کا ملتا ہے وہ اپنے نام کروانا ہوگا فرکان خان نے نکاح تک یہ بات اپنے ماں باپ کے کانوں تک نہیں پہنچنے دی تھی اس کو یقین تھا کہ شادی کے دن وہ انکار نہیں کر سکے گے اور ایسا ہی ہوا برات بہت دھوم دام سے دلہن کو لے کر حویلی میں پہنچی دلہن کے لیے حویلی میں خاص کمرہ تیار کروایا گیا تھا زلیخہ نے پہت چاؤں سے دلہن کا کمرہ بنوایا تھا اس میں سارا نیا فنیچر لگوایا گیا تھا پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا کمرہ گھر وال کے ارمانوں کی طرح دلہن کو ویلکم کر رہا تھا زینب دلہن بن کر عود ہی خوبصور لگ رہی تھی روایتی بگی میں دلہا اور دلہن جب گھر پہنچیں تو شاندار آتش بازی سے ان کا استقبال کیا گیا نادر خان اور زلیخہ کے دل میں ایک بال آ گیا تھا کہ حاشم خان نے ان کے ساتھ خوب کیا ہے خیر فرقان خان کی خوشی دے کر اس وقت دونوں ہموش ہو گئے تھے ڈاکٹر فرہ اور زویا سارا دن ایک ساتھ رہے فرہ کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زویا اس کی دوست ہو کیونکہ بہن کا رشتہ اس کیلئے بالکل انجانہ تھا چوٹی سی تھی جب بھابی زلیخہ آ گئی تھی مگر وہ بھی بہن نہیں بن سکی نہ ہی دوست بنی زویا بہت خوش مزاج بہت سلجی ہوئی لڑکی تھی فرہ بہت کم گو تھی مگر وہ زویا کے ساتھ بہت خوش تھی دونوں ہم مزاج تھی بارات میں بھی مردوں کو علیدہ رکھا گیا اور عوردوں کو علیدہ اسی لئے فرہ کی ابھی تک ڈاکٹر شہباز ہان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر فون پر بات ہو گئی تھی ان کی آواز میں بہت خوشی جھلک رہی تھی زویا نے ڈاکٹر شہباز ہان کو بتایا تھا کہ اس کو ڈاکٹر فرہ بہت پیاری لگی ہے زویا فرہ کے ساتھ تصفیریں بنا کر ڈاکٹر صاحب وٹس اپ کر رہی تھی زویا اپنے نئے فون سے ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا زویا نے برات میں کسی کی بھی کوئی تصویر نہیں بنائی تھی یہ احلاقی طور پر اچھی بات نہیں کہ آپ کسی بھی محفل میں لوگوں کی تصویریں بناو خاص طور پر ان کی اجازت کی بغیر زویا کے سکول ٹیچر مستارہ جبی نے سب لڑکیوں کے کلاس میں سمجھایا تھا کیونکہ جیسے ہی فون ہاتھ میں آتا ہے سب ایک دوسرے کی تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں زویا کے فون میں بھی زیادہ تر ویڈیو راستے کی ہی تھی اور کچھ اب اس نے ڈاکٹر فرا کے ساتھ بنائی ہی تھی رات کو بارات جب واپس آئی تو سب تھک چکے تھے رات بھی کافی ہو گئی تھی ڈاکٹر فرا اور زویا بھی اپنے اپنے کمرے میں جا کر ڈریس چینج کرنے لگیں ابھی تک باہر آتش بازی ہو رہے تھی زویا نے ڈاکٹر فرا سے کہا آئیے باہر ہم بھی فائر ورک دیکھتے ہیں اور وہ دونوں اپنے کمر سے نکل کا رہ داری سے ہوتی ہوئی لان تک آ گئیں یہ لان حویلی کے پچھلے حصے میں تھا زیادہ تر مہمان اگلے والے لان میں بیٹھے ہوئے آتش بازی دیکھ رہے تھے مگر ڈاکٹر فرا اور زویا پچھلے والے حصے میں چلے گئیں اس لان میں سارے کمروں کی صرف کھڑکیاں تھی دروازے دوسری جانب لگے ہوئے تھے لان میں وہ آگی وہاں کوئی نہیں تھا اور روشنی بھی کافی کم تھی مگر جب فائر ورک کیا جاتا تو آسمان روشنی سے جگمگاہ اٹھتا زویا اپنے فون میں یہ خوبصورت منظر محفوظ کر رہی تھی فائر ورک کا شور بھی بہت تھا اچانک ڈاکٹر فرا کی آخ کی آواز سن کر زویا نے دیکھا کہ ڈاکٹر فرا اپنے پاؤں کو زور سے پکڑ کر کھڑی ہیں ارے ارے کیا ہوا زویا کوئی تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہو شاید کسی چیز نے کٹ لیا ہے زویا نے دیکھا ڈاکٹر فرا کے چہرے پر بہت عذیت تھی چلیے اندر چلتے ہیں زویا ڈاکٹر فرا کو لے کر اندر آگئے کمرے میں آ کر اس نے دیکھا کہ پاؤں سوج رہا ہے لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے کٹ لیا آپ کو وہاں کافی بڑی گھاس تھی وہی سے کسی کیڑے نے آپ کو کٹا ہے زویا بولی پچھلے والے نان میں بہت گھنے درخت اور گھاس تھی اسی لیے وہاں سے یہ کسی کیڑے نے آپ کو کٹ لیا ہے اور یہ تو اب سوج بھی رہا ہے کوئی بات نہیں گھبرا ہو نہیں میرے بیگ میں فرسٹ ایڈ ہے پلیس وہ نکال کا لاؤ اگر آپ کہیں تو میں شہباز بائی کو انفارم کر دوں زویا بولی ارے نہیں یہ تو بہت معمولی سی بات ہے زویا نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ڈاکٹر فرا کو دیا انہوں نے کھول کر اس کی اندر سے انہوں نے کھول کر اس کی اندر سے انجیکشن نکالا اور وہ لگایا اور اس کے بعد ایک میڈیسن بھی لے لی یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا پریشانی کی کوئی بات نہیں زویا کو چپ دیکھ رکھ ڈاکٹر فرا نے مسکرا کر کہا ڈاکٹر فرا کو فار میں ہلکی ہلکی ٹیس پڑھ رہی تھی لیکن اب انہوں نے انٹی سپٹک بھی لے لیا تھا انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گا فکر نہیں کرو یہ صبح تک بلکل ٹھیک ہو جائے گا باہر ابھی تک فائر وقت جاری تھا مگر اب زویا کا اس طرح بلکل بھی دھیان رہی تھا اب تو درد بھی نہیں ہو رہا بلکل تھوڑا سا ہے ایسا بھی کوئی خطرناک کیڑا نہیں تھا ڈاکٹر فرا بولی ڈمپل ایک بار پھر ان کے چہرے پر مسکرا اٹھے آپ مسکراتی ہوں بہت خوبصور لگتی ہیں زویا بول اٹھی چلو یہ باکس وہیں رکھتو چلیئے اب سو جاتے ہیں زویا اور ڈاکٹر فرا اپنے اپنے بیٹ پر لیٹ گئیں تھکن کی وجہ سے دونوں جلدی ہی سو گئیں صبح فجر کی ازان کے ساتھ ہی زویا کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا ڈاکٹر فرا وضو کر کے واش روم سے نکر رہی تھی اسلام علیکم سباہ الخیر زویا بولی آپ کا پاؤں کیسا ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے دکھائیے تو زویا بولی واقعی سوچن بہت کم رہ گئی تھی وہ میڈیسن بہت اچھی تھی اور اب اتنی تکلیف بھی نہیں ہے ڈاکٹر فرا آرام سے چلتی ہوئی جہاں نماز تک پہنچی زویا نے بھی نماز آدھا کی ابھی تک باہر کافی اندھیرہ ہے پتہ نہیں کیا وقت ہوا ہے زویا نے حسب معمول اپنے سیل فون سے ٹائم دیکھنا چاہا ارے فون کہاں ہے فرا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کہاں ہے ڈراؤور میں ڈیبل پہ ہر جگہ تو وہ دیکھ چکی تھی پتہ نہیں میرا فون کہاں ہے زویا بولی کہاں رکھا تھا ڈاکٹر فرا بولی مجھے یاد نہیں رات کو آپ کے پاؤں کی وجہ سے مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میں نے کہاں رکھ دیا اچھا آخری بار کبھی ایوز کیا تھا فرا بولی آخری بار تو جب فائر ورک کی ویڈیو بنا رہی تھی ارے اب تو لون میں گر گیا ہوگا کیونکہ آپ کے پاؤں کی پریشانی کی وجہ سے مجھے کچھ یادی نہیں رہا وہیں کہیں گر گیا ہوگا مجھے نہیں پتا آہستہ آہستہ دن رکھ رہا تھا میں ابھی لے کر آتی ہوں وہیں لون میں گر گیا ہوگا زویا بولی نہیں زویا ابھی زیادہ روشنی نہیں تھوڑی دیر بھر سورج نکل آتا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ڈاکٹر فرا نے اپنے سیل فون پر سورج یاسن پڑھنے کے پڑھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے زویا وہیں جائن ماس پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی یہ عادت اس نے اپنی دادو وہاں سے سیکھی تھی صبح کی نماز کے بعد قرآن اور تسبیح زویا کے روز کی روٹین میں شامل تھی چلو چلتے ہیں ڈاکٹر فرا زویا کے ہمراہ پچھلے لان کی جانب چل پڑی ساری حویلی ابھی تک سوئی ہوئی تھی بزرگ مہمار اپنے اپنے کمروں کے اندر نماز اور تلاوت کر رہی تھی پچھلے لان میں ہلکی ہلکی ہوا جر رہی تھی بڑے بڑے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے کچھ پھل پکے ہوئے تھے اور کچھ ابھی تک کچھے تھے پھولوں کی کیاریوں میں گلاب کے ہر رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے ان پر شبنم پڑی ہوئی تھی سورج کی ہلکی ہلکی کنے ان پر پڑھ رہی تھی تو وہ موتیوں کی طرح چھمک رہی تھی پرندے اپنی اپنی آواز میں اپنے خالق کی تسبیح کر رہے تھے صبح کی ہوا اور یہ نظارہ سارا دن میں کبھی نہیں ملتا ڈاکٹر فرہ بہت آہستہ سچا رہی تھی اور زویا بھی ادھر ادھر اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی آخر ایک کمرے کی کھڑکی کے نیچے پھولوں کی کیاری میں پڑا ہوا نظر آیا ارے یہ رہا زویا کے شہرے پر خوشی پھیل گئی ارے یہ تو بند ہو گیا ہے چلی نے رہا زویا نے کمرے میں آ کر کافی دیر ٹرائے کرنے کے بعد کہا دیکھئے تو سہی زویا نے ڈاکٹر فرہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اس کی لگتا ہے چارجنگ ہتم ہو گئی ہے ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے شاید آف ہی نہیں کیا تھا ویڈیو بن رہی تھی تب اس وقت جب یہ گرا تھا زویا بولی زویا فون کا چارجنگ تمہارے پاس ہے نہیں فرہ بھاجی وہ تو شہباز بھائی کے پاس ہے شلو کوئی بات نہیں تم میرا فون یوز کر لو کیونکہ تمہارا چارجنگ دوسرا ہے ٹھیک ہے فرہ بھاجی آج میں بھائی سے چارجنگ لے لوں گی فرہ اپنی سیل فون پر اپنی ای میل چیک کرنا شروع ہو گی زویا ہم بیٹ پر لیٹ گئی اور پتہ نہیں تک کتنی دیر تک سوتی رہی تقریباً گیارہ بجے اس کی آنکھ کھلی ڈاکٹر فرہ ابھی تک اپنی چیر پر تھی جیسے زویا اٹھی تو وہ بولی چھلو زویا تم جا گئی ہو فریش ہو جاؤ ناشتہ کر لیتے ہیں ڈاکٹر فرہ نے کمرے میں رکھے اور ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ملازمہ ناشتہ رکھ گئی تھی ناشتہ سب کو ان کی سہولت کے مطابق کمرے میں بھیج دیا گیا تھا ونہ بڑے ہال میں بھی ناشتہ لگا ہوا تھا مہمانداری کی روایت بھی نادر لالہ نے بابا سے لی ہے فرہ نے ایک دفعہ پھر اپنے دل ہی دل میں اپنے نادر لالہ کی تعریف کر لی ناشتے میں حلوہ پوری نہاری کے علاوہ بریڈ جیم مکھن انڈے لسی سب کچھ تھا زویا نے بڑے شوق سے حلوہ پوری اور نہاری کا ناشتہ کیا ساتھ زیرے والی لسی بھی جو اس کو بہت مزیدار لگی فرہ نے بریڈ شہ مکھن لیا اور ساتھ گرین ٹی لی ناشتہ بہت ہیوی کیا ہے ہم نے یہ تو رکھتا ہے ہمارا برینچ ہو گیا ہے زویا بولی بریک فاسٹ اور لنچ دونوں کو مکس کر کے جو برینچ بنایا گیا ہو ہے یہ زبردست لفظ ہے ڈاکٹر فرہ مسکر آئی آج نادر خان کی طرف سے ولیما شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں ارنج کیا گیا تھا شام پانچ بجے ڈاکٹر فرہ اور زویا ہوتل میں پہنچ کے ولیما کے لیے ڈاکٹر فرہ نے لائٹ بلو شلوار کے میس میں بہت خوبصورت لگ رہے تھی شرٹ پر فل سلور کام ہوا تھا نیٹ کا ڈارک بلوڈ بڈا جو سلور موتیوں سے جڑا ہوا تھا سلور جیوری میں ڈاکٹر فرہ بہت خوبصورت لگ رہے تھی زویا نے آج پرپل کرر کا اپنا ٹروزر شرٹ پہنا ہوا تھا جس پر گولڈن کام تھا ڈاکٹر شہباز خان ڈارک پروپ پینٹ کوٹ میں میرون ٹائی میں بہت ہینڈسم لگ رہے تھے ہوتل میں آج فیملی ٹیبر ارینج کیے گئے تھے سب اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے آٹھ بجے دلہا اور دلہن کی انٹری ہوئی آج دونوں نے آف وائٹ ڈرس پہنے ہوئے تھے جو ان پر گولڈن کام ہوا تھا دلہا اور دلہن کی خوشی ان کے دل کا حال بتا رہے تھے جب دلہا اور دلہن سٹیج پر بیٹھ کے تب نادر خان اپنے بیٹوں کے ہمراہ اوپر آیا اس لیے آج کا فیملی ایونٹ رکھا ہوا تھا اس لیے اس فائف سٹار ہوتل کے بڑے سی میریج ہال میں بہت خوبصورت طریقے سے ٹیبل سجائے گئے تھے اور ہر ٹیبل پر ایک ویٹر موجود تھا جو مہمانوں کو کھانا سرف کر رہا تھا کھانے کے بعد جب زیادہ مہمانوں نے جانا شروع کر دیا تو نادر خان اور زلہ خان بھی سٹیج پر گئے اور اپنے بچوں کے ہمراہ تصویریں بنائی یادگار فیملی تصویر بھی بنوائی گئی تو کسی کو ڈاکٹر فرا کی یاد تک نہ آئی جب فوٹوگرافی ختم ہو گئی دوبارہ سٹیج پر گئی اور دلہا اور دلہن کو بہت مہنگے گفٹ کے ہمراہ ایک ایک ہزار پونڈ کی سلامی بھی دی اسی وقت زویاں دیکھا کہ ڈاکٹر شہباز خان کچھ مہمانوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے زویاں کو دیکھ کر وہ ایکسکیوز کر کے زویاں کی طرف آگئے زویاں کیسی ہو فون کیوں نہیں کیا میں آپ کے فون کا انتظار کرتا رہا بھائی میرا فون بند ہو گیا ہے شاید اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے زویاں نے اپنا فون ڈاکٹر شہباز خان کو دیتے ہوئے کہا اچھا اتنی جلدی ختم ہو گئی ہے لگتا ہے کافی ویڈیو بنائی گئی ہیں ڈاکٹر شہباز خان مسکرا رہے تھے اسی وقت نادر خان کی ان پر نظر پڑی تو انہوں نے فرحان خان کو بھیجا ڈاکٹر صاحب بابا آپ کو سٹیج پر بلا رہے ہیں فرحان خان نے بہت عدب سے کہا اس کو ڈاکٹر شہباز خان کے بارے میں پتا چل چکا تھا کہ ان کی کیا حصیت ہے ضرور چلیے زویاں بھی ان کے ہمراہ چل دی ڈاکٹر صاحب نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا جب ڈاکٹر صاحب سٹیج پر پہنچے تو دو ویٹر بہت خوبصورت پھولوں سے سجوے گفت لے کر پہنچ گئے دلہن کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ اور دلہا کے لیے ڈائمنڈ واش تھی تازہ پھولوں سے سجوے گفت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے نام کا کار تھا جس پر انہوں نے نئے جوڑے کے لیے بیسٹ وشس کا اظہار کیا تھا ڈاکٹر شہباز خان کا گفت ان کی حصیت بتا رہا تھا نادر خان اور زریخہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے سنیے اگلی قصد